اسلام علیکم لیکچر فائف کے ساتھ میں ہوں وقار اور آج جو ہم لوگ چیز سے ڈسکس کریں گے وہ ہیں کہ کیا پاکستان میں کرپٹو کرنسی لیگل ہے یا اللیگل ہے اس کا کیا لیگل اسٹریٹس کیا ہے اس کا کہ مطلب آج کوئی مطلب کرپٹو کرنسی ہولڈ کر رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ کل کو ایف آئی اے آکے اسے پکڑ لیتا ہے اسے کوئی تھی بھی ایجنسی آکے پکڑ لیتی ہے کوئی پولیس والا پکڑ لیتا ہے کوئی پی ٹی اے آپ کو نوٹس بھیج لیتا ہے کہ آپ کرپٹو کرنسی ہولڈ کر رہے ہیں اے کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے حوالے سے آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں گائٹ کروں گا جو آج پانچ اپریل دو ہزار اکیس پانچ بچ کر بیس منٹ تک انٹرنیٹ پر موجود ہیں اور جو میری نالج میں ہے اس سے زیادہ جو میری بیسٹ آف نالج میں ہے کہ بھائی اس سے زیادہ ابھی تک کوئی بھی اور سرکلر وغیرہ جاری نہیں ہوا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ لکھا دوں ایک سرکلر جاری کیا تھا سٹیٹ بینک آف پاکستان نے آہ کے بینکنگ پالسی ان ریگولیشنز دیپارٹمنٹ نے جاری کیا تھا 6 اپریل دو ہزار اٹھارہ کو پروہیبیشن آف ڈیلنگ ان ورچول کرنسیز ٹوکنز ٹھیک ہے ورچول کرنسیز لائک بی ٹی سی لائٹ کوئن پاک کوئن ون کوئن ڈیش کوئن ایک سیکٹر اور آئی سی اوز ٹوکنز آر نوٹ لیگل ٹینڈر ٹھیک ہے نوٹ لیگل ٹینڈر یہ ورڈ یاد رکھے گا میں اس کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا لیگل ٹینڈر ہی کیا ہوتا ہے ایشوڈ اور گیرنٹیڈ بائی دے گورنمنٹ آف پاکستان ٹھیک ہے نوٹ لیگل ٹینڈر ایشوڈ گیرنٹیڈ بائی دے گورنمنٹ آف پاکستان سٹیٹ بینک آف پاکستان ہیس نوٹ آتھرائزد اور لائیسنسد اینی انڈیویجول اور انٹیٹی فور دہ ایشوانس سیل پرچیز ایکسچینج اور انویسٹمنٹ ان اینی سچ ورچول کرنسیز کوئنز ٹوکنز ان پاکستان ٹھیک ہے اس کے حوالے سے ہمیں اور آگے پتہ چلتا ہے کہ all banks are advised to refrain from processing using trading holding transferring value prompting and investing in virtual currencies tokens further banks dfis microfinance banks and psos psps will not facilitate their customer account holders to transact in virtual currencies initial coin offerings tokens ٹھیک ہے any transaction in this regard shall be immediately be reported to financial monitoring unit as a suspicious transaction please acknowledge receipt ٹھیک ہے یہ 6 April 2018 کو یہ circular جاری ہوا ہے جو آج بھی valid ہے بالکل ٹھیک بات ہے ٹھیک ہے تو ہم اس بارے میں آخر میں یہ بھی بتا کریں گے کہ ہم لوگ کیا پاکستان ہے کہ میں ایک چیز لے کر جاؤں کسی بھی بینک کے پاس ٹھیک ہے اور بینک پابند ہے کہ وہ مجھے اس کے بدلے میں جو بھی چیز مانگوں وہ دے جیسے گولڈ مانگوں تو گولڈ دے ڈالرز مانگوں تو ڈالرز دے ڈالرز دے ڈالرز انسٹیٹیوشنز جو ہیں ٹھیک ہے وہ آہ وہ آہ وہ لازم ہے کہ ان کے اوپر کہنا وہ مجھے ایکسچینج کر کر دیں وہ ٹھیک ہے اور نہ ہی یہ گارنٹیڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان گارنٹیڈ اور اسیوٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر آپ کوئی سا بھی نوٹ دیکھیں گے اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے حامل حاضر کو مطالبہ پر ادا کرے گا ٹھیک ہے حامل حاضر کو مطالبہ پر ادا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ نوٹ لے کر جائیں گے اگر سٹیٹ بینک آف پاکستان یا گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس تو گورنمنٹ آف پاکستان پابند ہے کس بات کی پابند ہے کہ آپ کو اس کے بدلے کا گولڈ پروائیڈ کرے کیونکہ اگر آپ لوگوں کو بیسک پتا ہوں فائننس کی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کرنسی نوٹ چھاپتے ہیں نا تو نوٹ جو کرنسی نوٹس ہوتا ہے اس کی بیکنگ پر کیا ہوتا ہے گولڈ ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اتنا گولڈ ہے یہ ہے وہ ہے جو آپ کی جو اکانومی ہوتا ہے اس میں سمجھا جاتا ہے بہت زیادہ کروشل اب ایک گورنمنٹ جب گینٹی دے رہی ہے اس نوٹ کی ٹھیک ہے لیکن اس کرپٹو کرنسی کی گینٹی نہیں دے رہی کہ بھائی آپ لے کر آئیں گے ہمارے پاس اور ہم پابند ہیں کہ ہم آپ کو دیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگی ہمارا لیگل ٹینڈر ہو گیا کہ گورنمنٹ یا کوئی سا بھی فائننشل انسٹیٹوشن پابند نہیں ہے کہ وہ مجھے اس ورچول کرنسی کے بدلے میں جو میں نے اس میں پیسہ دیا ہے وہ دے واپس ٹھیک ہے اچھا اس کے رگارڈ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے انڈیویجول یا انٹیٹی انڈیویجول یا میں اکیلا یا پھر کوئی سی بھی کمپنی بنا کر نہ تو کوئی سا کیاں کابیک بھی ورچول کرنسی اس ايشو کر سکتا ہوں پاکستان میں ٹھیک ہے Prior بیچ سکتا ہوں جب ایشو کروں گا جب ہی تو بیچوں گا پرچیس کر سکتا ہوں خرید نہیں سکتا میں خرید کس سے نہیں سکتا وہی بتا تا ہوں ایکسچینج نہیں کر سکتا اور انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا انویسٹوں قرنسی میں ٹھیک ہے یہ ماہ میں کوئی سہی بھی بلوک سکتا ہے ٹھیک ہے جو Daar پاکستان میں اشوج ہو پوری دنی اور اگر اس کے طور پاکستان میں آئے گا تو اللیگل ہے ٹھیک ہے میں بیچ نہیں سکتا اپنی دکان کھول کے نہیں بیٹھ سکتا ٹھیک ہے پرچیز نہیں کر سکتا مطلب بینک کے طور پرچیز نہیں کر سکتا اسی سے بھی کس کے کیونکہ جب آپ ایڈ اینڈ آف دے آپ جب اپنی انکم ٹیکس فائل کرتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ میں نے اس بندے سے یہ چیز پرچیز کری ہے ٹھیک ہے اس پر مجھے پروفٹ ملا دیکھا تو میں خرید ہی نہیں سکتا وہ ٹھیک ہے ڈائریک بلکل بن ایکسچینج بھی نہیں کر سکتا وہی بات آگئی سیل پرچیز کی اور انویسمنٹ نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو ایڈوائز کروں ٹھیک ہے کہ ورچول کرنسیز میں آپ فوکر ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آگیا میں نے آپ کو سمجھا دیا سرکولر اگر آپ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آیا پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے پھر اب ہمارے پاس کرنٹ سیچویشن کیا ہے اس کے بعد کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس دیکھیں اللہ حکم پھر ایک ہم لوگوں کو سب کو بتاؤ گا ایک صاحب ہیں وکار دکا ٹھیک ہے وہ دوہدہ انیس سے کوٹ میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور سترہ دسمبر دوہزار بارہ کو ابھی میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ کرپٹو کرنسی لیگل ٹینڈر نہیں ہے اب سترہ دسمبر دوہزار بارہ کو سندھ ہائی کورٹ کا جو یہ ڈی سیون ون فور سکس آف ٹوینڈی نائنٹین یہ کانسٹیوشنل پیٹیشن ہے ٹھیک ہے تو اس میں مسٹر ریحان مسود دیکھیں آپ اگر یہاں پہ پڑ سکیں میں اس کو دومن کر دیتا ہوں مسٹر ریحان مسود جوائنٹ ڈیریکٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیز اسٹیٹڈ ان اوپن کورٹ that they had never declared کرپٹو کرنسی illegal بات سمجھ مائی آپ کے illegal کیا چیز ہوتی ہے illegal ہوتا ہے کہ بھائی میں drugs بیچ رہا ہوں drugs میرے پاس occupancy میں ہے تو اگر کوئی صحیح مجھے راستے میں میری تلاشی لی جا رہی ہے اور drugs نکل آئے میرے پاس تو کیا ہے وہ illegal ہے without license اگر میرے پاس کوئی weapon نکل آتا ہے تو وہ کیا ہے وہ illegal ہے ٹھیک ہے without license اگر کوئی بھی بندہ alcohol sale کر رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے illegal ہے تو یہاں پہ انہوں نے کیا کہا that they had never declared کرپٹو کرنسی illegal صحیح ہے illegal جب انہوں نے declared نہیں کری تو ہمیں ایک بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ کیا کہ اگر کسی بندے کے پاس کرپٹو کرنسی موجود ہیں ٹھیک ہے وہ خاموشی سے بیٹھا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی FIA یا کوئی بھی اسے پکڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ اس پہ کوئی بھی قانون کے تحت آپ کوئی بھی کاروائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کاروائی کب ہو سکتی ہے کاروائی کب ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس پہ issue کر رہے ہیں sale purchase کا کام کر رہے ہیں exchange کر رہے ہیں investment کر رہے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کے اوپر کاروائی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو government نے منع کیا ہوا ہے State Bank of Pakistan نے منع کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو ایک بات بتا دی کہ بھائی ایک legal tender نہیں ہے اور ایک legal نہیں ہے ان دونوں میں فرق ہوتا ہے پاکستان میں legal نہیں ہے لیکن legal tender نہیں ہے مطلب کوئی بینک کوئی بندہ اس کی guarantee نہیں لے گا ٹھیک ہے پوری دنیا میں یہ ہے بھائی اگر کوئی سٹاک ایکسچینج میں جاؤں ٹھیک ہے اسٹاک ایکسچینج میں میں جا کر اسٹاک ایکسچینج سے میں نے کچھ شیئر سبائے کر لیا اس پہ paper مل گیا مجھے paper جا کے میں کسی بندے کو دوں تو کیا وہ پابند ہے کہ وہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ دے گا نہیں ہے نا پابند تو اسی طرح سے crypto currency ہے جس میں کوئی بھی پابند نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا تو میرا آپ کے اوپر final verdict کیا ہوگا کہ آپ لوگوں نے کیا کہنا ہے دیکھیں پاکستان میں بہت سائی چیزیں ہم لوگ بہت پیچھے چل رہے ہیں فیلال دنیا بہت آگے نکل گئی ہے پاکستان میں ابھی تک PayPal موجود نہیں ہے ٹھیک ہے پاکستان میں بہت ساری Amazon موجود نہیں ہے پاکستان میں eBay موجود نہیں ہے پاکستان بہت ساری ایسی بزنس opportunities ہو سکتی ہیں جو بہار کی دنیا میں تو موجود ہیں لیکن پاکستان میں نہیں ہے اور آنا نہیں چاہتے وہ لوگ ٹھیک ہے آنا بھی نہیں چاہتے وہ صاف بات یہ ہے ٹھیک ہے اب crypto currency میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کہ آپ لوگ اس میں investment نہ کریں کب تک investment نہ کریں جب تک state bank of Pakistan کا circular نہیں آ جاتا ٹھیک ہے state bank of Pakistan کا circular نہیں آ جاتا کہ آپ bank کے through کوئی بھی چیز مطلب cryptocurrency buy یا sale کر سکتے ہیں ٹھیک ہے bank کے through bank کے through کا کیا مطلب ہے آپ اپنے bank میں جائیں bank سے deposit کریں اپنے card finance پر ایڈ کر کے وہاں سے purchase کر لیں تو جب تک میں کبھی بھی آپ لوگوں کو مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ cryptocurrency میں buying یا selling کریں ہاں جب تک آپ کیا کریں پھر جو میں آپ کو lectures دے رہا ہوں آپ finance پہ جائیں ٹھیک ہے اکاؤنٹس اکاؤنٹ بنا لیں آپ یہ market دیکھ لیں انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا ہے کہ آگے اس میں trading وغیرہ کیسے کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں کوئی سا بھی coin اس کے اوپر آپ نے pen اور paper سے ٹھیک ہے pen اور paper لے کر آپ نے سیکھنا ہے صرف کہ آپ نے اس کے بارے میں اگر آپ اس میں اتنی investment کرتے pen اور paper پر سوچنا ہے اگر آپ اس میں اتنی investment کرتے تو آپ کو اس کا کیا return ملتا ٹھیک ہے یہ آپ نے pen اور paper پر صرف دیکھنا ہے آپ نے اس میں کوئی سی بھی وہ نہیں کرنا آپ نے اس میں کوئی سی بھی کسی بھی قسم کی investment نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے investment کری کچھ بھی ہوا تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں ٹھیک ہے میں کسی بھی بات کا آپ کی ذمہ دار نہیں ہوں آپ نے سیکھنا ہے یہاں پر سیکھ کر آپ نے جب پاکستان میں بینک کے کام ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ اس میں انشاءاللہ invest کر سکتے ہیں اور جب تک آپ نے perfect ہو جائے کہ بھائی آپ cryptocurrency کی ہر چیز سے واقف ہوں آپ کو technical analysis آنا چاہیے آپ کو fundamental analysis آنا چاہیے آپ کو sentiment analysis آنا چاہیے اور بھی آپ کو باقی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے آپ کے اندر اتنی holding power ہونی چاہیے ہے کہ اگر کوئی سا coin آج گر جاتا ہے آپ کو پتہ ہوگا دوہزار سترہ میں دوہزار سترہ میں بٹ کوئن نائنٹین تھاؤزن کو ٹچ کر کے واپسی دوہزار بیس میں ساڑھے تین ہزار ڈالر کا ہو گیا تھا ٹھیک ہے ایسا ہوا تھا نا لیکن holding power ہے آج بٹ کوئن ساٹھ ہزار ڈالر کا ہوا ہے ایک سال میں تو یہ ساری holding power ہوتی ہے تو آپ کہندہ ہی ساری چیزیں ہونی چاہیے انشاءاللہ نیکسٹ ریڈیوز میں اب ہم لوگ سیکھنا شروع کریں گے کہ trading کینی کیسے ہے اور پھر ہم لوگ انشاءاللہ آگے چلیں گے اور اگر کوئی سا بھی سوال ہو آپ کا تو وہ کمنٹس میں پوچھ سکتا آپ مجھ سے یا پھر واتس اپ کے پرائیویٹ گروپ میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جزاکاللہ اللہ حافظ